بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ٹو ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ساجد فاروق ناظرین آج ہم بات کریں گے قومی اسمبلی میں سابق قائدیز باختلاف سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگنون کے سابق رانوہ چودری نصار علی خان کی حوالے سے جو مختلف خبریں آ رہی ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف کے جیل سے باہر آنے کے بعد سے جو ملکی سیاست ہے اس میں سرگرم ہو رہے ہیں اور میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف وہ ملک میں اس وقت اگر ہم دیکھیں جو سیاسی صورتحال ہے تو اس میں ان کی جو سیاست ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد سے اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت قائم ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ایک تو مسلم لیگنون کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو گروپ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی ایک الگ بیانیاں لے کے چاہ رہی ہیں میاں شہباز شریف کا جو بیانیاں ہے وہ مفامت کے حوالے سے ہے اور مفامت ہی ان کے بیانیاں جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے اور اس بیانیے کی سپورٹ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں پارٹی کے اندر جو یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ جو صورتحال ہے جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہیں وہ ان ہو پارٹی ان ہو پارٹی فال ہو کیونکہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے دوہ دار اٹھارہ کے انتخابات اگرچہ مسلم لیگنون کا وارٹر اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے وارٹر اپنی جگہ پہ بھی قائم ہے اور ہر طرح کے حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا لیکن اس کے باوجود چونکہ مسلم لیگنون کی سیاست جو ہے وہ ایک اس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اقتدار کے گردی گھومتی رہی ہے اور اقتدار کے بغیر جو ہے مسلم لیگنون کی سیاست جو ہے وہ اتنی زیادہ فعال نظر نہیں آ رہی ہے اس کے وارٹرز اور اس کے کارکون جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے اب جو تازہ ترین جو صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ میاں شہباز شریف کے جیل کے بار آنے کے بعد سے جو قومی اسمبلی میں سابق قائد خلاف ہیں چودری نصار علی خان اور جو سابق وزیر داخلہ بھی رہے ہیں مسلم لیگنون کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ایک وقت میں اس میں وہ شامل ہوا کرتے تھے اب وہ ایک مرتبہ پھر ان ہو رہے ہیں دو آدار اٹھارہ کے عام انتخابات میں جو چودری نصار علی خان ہیں وہ الگ ہو گئے تھے مسلم لیگنون سے انہوں نے آزاد حصیت میں الیکشن لیا تھا مسلم لیگنون نے ان کے مقابلے میں اپنے جو امیدوار ہیں وہ بھی میدان میں اتارے تھے اینے انسٹھ اور اینے تریسٹھ سے چودری نصار علی خان نے الیکشن میں حصہ لیا تھا لیکن وہ ناکام رہے اس کے علاوہ انہوں نے جو صوبائی اسمبلی کے دو حلقے ہیں ان سے بھی الیکشن لڑا لیکن ان سے بھی ایک حلقے سے انہیں کامیابی ہوئی ایک حلقے سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد سے چودری نصار علی خان ایک طرح کا اب ایک موقف لے کے چلے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو حلقیں ان سے ہرایا گیا ہے خاص طور پر جو قومی اسمبلی کا جو ایک حلقہ ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے بہت زیادہ تحفظات کا ادار کیا کہ ان کے انہیں جو ہے وہ جان بوجھ کر شکاست سے دوچار کیا گیا اسی یہ وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں اتجاجن جو ہے پنجاب اسمبلی کا جو نشست ہے جس میں انہوں نے کامیابی آسل کی تھی اس سے حلف نہیں اٹھاؤں گا لیکن اب یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید چودری نصار علی خان ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پارٹی کے اندر ان ہو رہے ہیں اور شہباز شریف کا اور چودری نصار علی خان کا جو مفامتی ایجنڈا ہے یا مفامتی بیانیاں ہے وہ اب آگے بڑھ رہا ہے اور یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو خاص طور پر خاجہ آصف ہیں یا دیگر جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات جو ہیں وہ چودری نصار علی خان کے رہے ہیں پذویز شید اور دیگر جو لیڈر تھے وہ ان کے خلاف بہت سخت موقف بھی اختیار کرتے رہے ہیں اور جو پارٹی کی قیادت ہے اس نے اس سلسلے میں انہیں کبھی جو ہے وہ نہیں رکھا مریم نواز صاحبہ کا جو بیانی ہے اس کے حوالے سے بھی چودری نصار علی خان جو ہے وہ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور جب لیکن اس کے باوجود جو میاں شہباز شریف ہیں ان کے حوالے سے ان کا جو لہجہ ہے ان کا جو رویہ ہے ان کی جو باتیں وہ اس طرح کی نہیں تھی جو دیگر قیادت تھی اس کے بارے میں تھی تو ایک طرح سے ایک وہ وقت بھی تھا جب چودری نصار علی خان بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور پارٹی کے جو بڑے فیصلے ہوتے تھے فیصلہ سازی کا جو بڑا عمل تھا اس میں شریک ہوتے تھے اب ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید پنجاب اسمبلی میں جو رکنیت پنجاب اسمبلی کے ہے اس کا حلف اٹھائیں اگر یہ بات حلف اٹھاتے ہیں کیونکہ پہلے تو ایک مرتبہ یہ بھی انہوں نے بیان دیا تھا کہ صوبائی اسمبلی کی نشست سے جو حلف اٹھانے اگر میں نے اتنے عرصے نہیں اٹھایا تو اس سے حلف اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھو کر چاٹنے کے مترادف ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے یہ اگر اس طرح کہ سخت جو انہوں نے موقف اختیار کی رکھا ہے بعد میں عدالت میں بھی یہ معاملہ لے جایا گیا کہ چودری نصار علی خان کو حلف اٹھانا چاہیے صوبائی اسمبلی کے نشست کا عدالت میں بھی عجالت سے رجوع کیا گیا تو اب یہ جو چیز آ رہی ہے حاصل طور پر اب یہ کچھ ہلکے سیاسی ہلکے یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے سیاسی ہلکوں میں یہ بہت بہت جو ہے وہ عام ہے کہ چودری نصار علی خان جب سے میاں شہباز شریف جیل سے باہر آئے ہیں تو وہ ان کے رابطے بہال ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں ان کے آپس میں جو پچھلے دنوں رابطہ ہوا ہے اور ان کی جو اندرونے خانہ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کے بعد سے چودری نصار علی خان جو ہے وہ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ انہوں رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ میاں نواز شریف کو بھی اس بات پر قائل کرنی کی کوشش کریں گے کہ چودری نصار علی خان کیونکہ پارٹی کے ساتھ وفادار رہے ہیں لائل رہے ہیں انہوں کی پارٹی کے لیے بہت قربانیاں بھی ہیں تو انہیں ایک مرتبہ پھر پارٹی میں لیا جائے اور انہیں پارٹی میں وہ ان کا رول جو ہے وہ دیا جائے کیونکہ پارٹی کے جو دیگر سینئر آنچاندے کو چھوڑ کے وہ سارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چودری نصار علی خان پارٹی میں ایک مرتبہ پھر واپس آئیں اور وہ اپنا وہی بھرپور رول بھرپور کردار ادا کریں جو وہ پہلے سے پہلے کردار ادا کرتے رہے تھے جو پارٹی کے اندر جس طریقے سے ان کی پارٹی پر ان کی گرفت تھی میں میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کے بعد تیسرے شخصیت چودر نصار علی خان تھے جو بہت زیادہ پارٹی کے اندر جو ہے ان کا جو ان کی گرفت بھی تھی پارٹی کے اندر وہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھے اور تمام جو پارٹی لیڈرشپ ہے یا جو کارکنان ہیں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو یہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی جو تبدیلی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ جو نئی تبدیلی آ رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر مفامتی جو ایجنڈا ہے میاں شباز شریف کا یہ اگر پریویل کرتا ہے تو یقینی طور پر چودری نصار علی خان جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور چودری نصار کا جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پنجاب اسمبلی کے جو آئندہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں چودری نصار علی خان جو ہے وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں تو اگر یہ حلف اٹھاتے ہیں تو اس کا یہ بات ایک واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پنجاب کی اور ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں یقینی طور پر مسلم لیگ نون کوئی اہم کردار جو ہے وہ آئندہ ادا کر سکتی ہے اور اس میں چودری نصار علی خان اور شہباز شریف جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے مذبان ساجد فاروق کو دیجئے اجازت اللہ حافظ